دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک مغرور شہزادی کی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا لیکن قسمت کی ستم ذریفی کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت عرصے پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی اپنی خوبصورتی اور طولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دی تھی اور اس کا خوب مزاک اڑاتی تھی ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر پیٹ گئے شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حکارت سے دیکھتی جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہستے ہوئے کہا یہ تو گول ٹب ہے دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو ایک نواب بہت گورا تھا شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرک کی کلگی کہہ کر پکارا اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے زدی کرتی رہی لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی اس نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے دیکھو اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پوس اگا رکھی ہے بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بیزتی کی ہے تو اسے بہت خوص آیا اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گوئی آیا جو گلی کچوں میں گھوم کر گانا گیا کرتا تھا اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلالاؤ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا اس فقیر گوئیے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انام مانگا بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے میں تمہیں بہت اچھا انام دوں گا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی وہ بہت روئی بیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی بادشاہ نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گوئیے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو شہزادی روتی پیٹی فقیر کے ساتھ چل دی راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اس نے فقیر سے پوچھا یہ شکارگاہ کس کی ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داری والے بادشاہ کا مزاک اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسی کی ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی فقیر نے جواب دیا آہ یہ میں نے کیا کیا اس نے تھنڈی سانس دے کر کہا اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ کس کے ہیں یہ باغ بھی اسی داری والے کے فقیر نے آہستہ سے کہا شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں بھی کتنی بدنصیب ہوں پھر وہ ایک بڑے عظیم و شان شہر میں داخل ہو اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اس نے پوچھا اس شہر کا مالک کون ہے فقیر نے اسے بتایا یہ شہر داری والے بادشاہ کے ملک کا پایائے تخت ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا اوہ میں نے بڑی غلطی کی کاش میں اس سے شادی کر لیتی شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا فقیر شہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو کیا مجھ میں کوئی کمی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تو ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب پہنچے کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے یہ کس کے ہے شہزادی نے پوچھا یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے تمہارے نوکر کہاں ہیں فقیر نے کہا ہمیں نوکروں سے کیا کہاں تم ہر کام کر سکتی ہو اب آگ جلاو اور میرے لیے کھانا پکاؤ میں بہت تھک گیا ہوں کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار دی پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا ایک دن فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کم آیا تھا خرچ ہو گیا اب تمہاری کمانے کی باری ہے میں تمہیں بیعت لا کر دیتا ہوں تم اس سے ٹوکریاں بول لینا یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیعت کاٹ کر لے آیا شہزادی نے ٹوکریاں بولنی شروع کر دی اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا یہ دیکھ کر اس کے شہر نے کہا میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں تم اس سے کپڑا بول لینا مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی فقیر نے کہا تم تو میرے لیے بلکل بیکار ہو کوئی کام نہیں کر سکتی تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برطن لا دوں تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا مگرور شہزادی نے اکڑ کر کہا مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہسیں گے فقیر نے کہا یہ میرا مستہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا مٹی کے برطن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برطن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے برطن بگ گئے تو فقیر نے اور برطن لا کر دی دی اسی دوران ایک غصیر اور بدمزاد سپاہی وہاں سے گزرا اس نے بازار کے بیچ میں برطن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا شہزادی بہت پریشان ہوئی اس نے سارا واقعہ گھرا کر اپنے شوہر کو سنایا تم انتہائی بیوقوف ہو تم سے کس طرح کہا تھا کہ بیچ بازار میں برطن لے کر بیٹھ جاؤ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے پھر میں شاہی محل جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکڑا ہے یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار بھاورچن کی جگہ مل گئی ہے اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار بھاورچن بن گئی وہ ہر روز صبح سے شام تک بھاورچی کھانے کے سارے کام کرتے ہیں اور شام کو لوگوں کے آگے بچا ہوا کھانا لے کر دھر آ جاتا اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارہ ہو جاتا محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ بھاورچی کھانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی نقیب اور چوکدار درک بر کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے ہر طرف بڑی شان و شوقت اور دھون دھام نظر آ رہی لیکن شہزادی اپنے قسمت پر آنسو باہ رہی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پشتا رہی اسی دوران کچھ خادمائے آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار گھانے دیئے جو اس نے توکری میں لکھ لئے اور گھر کی طرف چل پڑی ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرف برک لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا یہ تو وہی داڑی والا پادشاہ تھا اس کا اس نے خوب مزاک اڑایا تھا وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی پادشاہ اسے دے کر حال میں پہنچا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر آبو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا تمام درباری ہسنے لگے شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح زمین بھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ دی اور بڑی نرمی سے بولا یارو من کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں وہی آوارہ گرد گوئیہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہے میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برطن توڑے دی یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے اس لیے باتوں کو بھول جاؤ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس بہنایا جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں تب لوگوں نے اسے مبارک بات دی اب شہزادی بلکل بدل چکی تھی اس کا غرور اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا